سو اے ایوریون کیسے ہوئے آپ سب سو گائز آپ میں سے کافی بندوں نے یوٹیو پر سیٹسفائنگ ویڈیوز تو دیکھیں ہوں گی اور اس پر بھائی کافی تگڑا ویوز آتا ہے میلینز میں ویوز آتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز پر سو گائز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا کہ کہاں سے آپ سیٹسفائنگ ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی ویڈیو کے پر کاپی رائٹ نہ آئے اور اس کا تھمنیل آپ نے کیسے بنایا اور اس کو ایس ای او آپ نے کیسے کرنا ہے ایس ای او کا بھائی مطلب کیا ہوتا ہے اور اس سے آپ کی ویڈیو رینک کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سو ویڈیو میں آپ اینڈ تک بنے رہنا کافی انٹرسنگ اور ہیلفل ویڈیو ہونے والی ہے سو چلو بھائی بینہ دیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو گائز دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا کہ ویڈیو کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے اس کے بعد اس کا تھمنیل کا بتاؤں گا اور اس کا ایس ای او آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ایس ای او آپ نے کیسے کرنا ہے سو گائز دیکھیں ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پہلا طریقہ تو تھا بھائی یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کرنا لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نیو طریقہ بتانے والی جہاں سے آپ ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو نیو طریقہ کونسا بھائی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے انسٹرگرام کو جو اپلیکیشن ہوتی اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کر لینا ہے اگر آپ کے پاس پیلس ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو نئی رکھا ہوا تو آپ نے سیمپل اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کر لینا ہے سو جیسے یہاں پہ آپ انسٹرگرام کو اوپن کریں گے اس کے بعد دیکھیں بھئی یہ آپ کے بھائی کی آئیڈیا اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ چاہو تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو بھی کر سکتے ہو سگر اتنا کرنے کے بعد دیکھیں جیسی آپ جہاں پہ انسٹاگرام کو اوپن کریں گے اس کے بعد آپ نے سرچ بار میں آنا ہے اور جہاں پہ آپ نے کیا سرچ کرنا ہے آپ نے بھئی یہاں پہ سرچ کرنا ہے سیٹسفائنگ سائٹ بھی میں آپ کو سپیلنگ بھی دکھا دوں گا آپ نے یہ لکھے سیمپل یہاں پہ کر دینا ہے سرچ جیسی یہاں پہ آپ یہ لکھے سرچ کریں گے اس کے بعد دیکھیں گائز آپ نے سیمپل یہاں پہ ریلز والے آپشن کے پر آ جانا ہے ریلز والے آپشن کے پر جیسے ہی یہاں پہ آپ آو گے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ سیٹسفائنگ ویڈیوز مل جائیں گی جن کا یوز ایزیلی آپ اپنی ویڈیو میں کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو آپ جہاں سے ان کی آئیڈی بھی اوپن کر سکتے ہو ان کی آئیڈی میں یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ سیٹسفائنگ ویڈیوز مل جائیں گی تو آپ نے جہاں سے ویڈیوز کو سیمپل کر لینا ڈاؤنلوڈ یہاں پہ اور بھی بھئی آپ کو کافی آئیڈیز مل جائیں گی جہاں سے آپ اس طرح کی سیٹسفائنگ والی ویڈیو کو لے سکتے ہو تو میں نے ایک ویڈیو کو یہاں پہ آلرینی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا جسے آپ کو دکھانے کے لیے جہاں سے آپ نے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کی ایڈیٹنگ کے لیے جہاں سے کائن ماسٹر کی جو اپنکیشن ہوتی ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کر لینا ہے اور اگر آپ ویڈاوٹ ویٹر مارک والا کائن ماسٹر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکیشن میں بھی آپ کو ٹیلی گرام گروپ کا لنک دے دوں گا وہاں پہ میں نے اس کو پن کر دیا ہے وہاں سے جا کے آپ ایزلی کائن ماسٹر کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جیسے یہاں پہ آپ کائن ماسٹر کو اوپن کرو گے اس کے بعد آپ نے پلس کے پر کلک کرنا ہے اور سمپل آپ نے یہاں سے create والے بٹن کے پر کلک کر دینا ہے اگر یہاں سے ویڈیو کی شارٹ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ 9x16 کے پر کلک کرنا ہے تو ابھی ہلے چلی یہاں پہ میں اسی کے پر کلک کریں سمپل create والے بٹن کے پر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ create والے بٹن کے پر کلک کر اس کے بعد دیکھیں آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا جو ویڈیو کو آپ نے انسٹاگرام سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا سیٹسفائنگ والی اس ویڈیو کو آپ نے یہاں پہ لے لینا تو چلی جیس کی یہاں پہ ایک ویڈیو کو آل ریڈی میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اس ویڈیو کو لینے کے بعد گائز اب آپ نے کیا کرنا کافی رائٹ سے بچنے کے لیے آپ نے ویڈیو کے پر کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جو مکسر وال آئیکن مل رہا ہے اس کے پر کلک کر کے یہاں سے اس کا والیم کو آپ نے بند کر دینا تاکہ آپ کے ویڈیو کے پر کافی رائٹ نہ آئے سو گائز اتنا کرنے کے بعد آپ نے اگر سے ویڈیو کے پر کلک کر کے یہاں پہ دیکھیں نیچے آپ کے کافشن میرا ایڈیسٹمنٹ کا اس کے پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے اس کی تھوڑی بہت ایڈیسٹمنٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کا کانٹینٹ اپنا لگے سو گائز اتنا کرنے کے بعد آپ چاہو تو آپ اس کے پیچھے ایک بیگرنڈ میزی کو لگا سکتے ہیں نون کوپی رائٹر یوٹیوب سے یا پھر یوٹیوب کی آئیڈیو لائی ویڈی سے ایزلی مل جائے گا سو گائز اگر آپ چاہو تو آپ جہاں سے یوٹیوب کی لانگ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اس کا بھئی آپ نے تھم نیل کیسے لینا ہے جیسے کہ دیکھیں جہاں سے آپ کی ویڈیو کو اچھا پارٹ آئے جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ ویڈیو دیکھنے میں کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے تو بھئی آپ چاہتے ہو کہ ہمارا یہ والا تھم نیل ہو تو آپ نے تھم نیل لینے کے لیے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جو یہ والا آپ کو آئیکن مل رہا ہے سمپلی اس کے پر کلک کر کے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کو آپشن میرا کیپچر اینڈ سیو کا سمپلی آپ نے اس کے پر کلک کر دینا ہے یہاں سے بھی اس کا سکرین شوٹ آپ کی گیلری میں چلا گیا ہے وہ آپ ایسلی یوز کر سکتے ہیں اپنے تھم نیل میں اس طرح سے آپ نے ویڈیو کو لینا ہے اس کو ایڈٹ کر کے اس کا تھم نیل لینا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کا ایس ای او آپ نے کیسے کرنا ہے اور ایس ای او کا مطلب کیا ہوتا ہے سو گائی دیکھیں ایس ای او کا مطلب ہوتا ہے سرچ انجن اوٹمائزیشن یعنی کہ یوٹیو پہ جو سرچ انجن ہوتا ہے اس میں آپ کی ویڈیو کو بھیجنا تاکہ آپ کی ویڈیو کے پر سرچ سے بھی ویوز آئیں تو سرچ میں آپ اپنے ویڈیو کو کیسے لے کی جا سکتے ہو سو گائی جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اپنی ہی ایک ویڈیو کو یہاں پہ میں نے اوپن کر لیا اگر یہاں سے اس کے انیلیٹکس میں جاتا ہوں اس کے بعد جاتا ہوں سمپلی یہاں پہ میں ریچ میں سو گائی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو میکسیم ویوز ہیں جس کے زیادہ تر ویوز ہے بھئی وہ یہاں پہ سرچ سے آ رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو بھئی سرچ میں رینک کر رہی ہے اس کی اپر بھئی سرچ سے زیادہ تر ویوز آ رہے ہیں تو بھئی سرچ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کو کوئی بھی سرچ کرے تو آپ کی ویڈیو ٹاپ پر آیا ہے تو وہ بھئی آپ کی ویڈیو کے پر کلک کر کے آپ کی ویڈیو کو بندہ دیکھ لیتا ہے تو گائز اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو کو سرچ میں کیسے لے آ سکتے ہو تو اس ویڈیو کو سرچ میں لے آنے کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ اپنے یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے یوٹیوب کو جیسی یہاں پہ آپ اوپن کریں گے آپ نے یہاں پہ سرچ بار میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے سیٹسفائنگ جیسی یہاں پہ آپ سیٹسفائنگ لکھیں گے اس کے بعد گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے یہاں سے لے لینے سیمپل اس کا سکرین شوٹ اس کا سکرین شوٹ جیسی یہاں پہ آپ لوگ ہیں اس کے بعد آگے آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ ویڈیو یا اور کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہو جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سیٹسفائنگ لکھا ہے اس کے بعد دیکھیں کافی کیورڈ آ رہے ہیں سیٹسفائنگ شورٹ سیٹسفائنگ ایم اصال دیکھ سکتے مجھے یہاں پہ بھی کافی کیورڈ سجیسٹ کر رہا ہے جیسے کہ دیکھیں سیٹسفائنگ شورٹ سیٹسفائنگ ویڈیو اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ اس کا بھی سکرین شورٹ لے لینا ہے ان کا سکرین شورٹ لینے کے بعد ان کیورڈ کو آپ نے اپنے ٹیگ ٹائٹل اور ڈیسکرپشن ان تینے جگہ پہ اور اپنے ٹیگ میں بھی ان کو یوز کرنا ہے اس سے آپ کے ویڈیو کو اچھا ایسی ہوگا آپ کی ویڈیو سرچ میں رینک کرے گی